عزیزوں میں ای طرف سے آپ سب کو مسیح یسو میں بہت سلام لکہ چار باپ دو آیت اور عبلیس اسے آزماتا رہا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی یسو ببتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور رول قدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانت اس پر نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے تو اس سے میں خوش ہوں پھر یسو رول قدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک رول قدس کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا شیطان جو کہ جانتا تھا کہ یسو مسیحی خدا ان خدا ہے اور ہر ایک چیز کا اختیار اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی اس نے یسو کو آزمانے کی کوشش کی کیونکہ اس نے سوچا کہ یسو چالیس دن بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے جسمانی طور پر کمزور ہو چکا ہے اس لئے عبلیس نے اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے لیکن یسو نے جواب میں اسے کہا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا شیطان جو کہ شرارت سے بھرا ہے جیسے اس نے یسو کو جسمانی طور پر کمزور پا کر آزمانے کی کوشش کی اسی طرح وہ شروع سے لے کر انسان کی کمزوری پکڑ کر آزماتا رہا ہے وہ چاہے غربت کی صورت میں ہو یا کہ بیماری کی صورت میں جیسے یسو نے شیطان پر غلبہ حاصل کیا اسی طرح خدا کے لوگ رول قدس کی مدد سے اس کے تمام منصوبوں پر فتح پاتے ہیں پھر شیطان نے یسو سے کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری سنتنتیں تجھے دے دوں گا یسو مسیح جو کہ کل قیانات کا مالک ہے اس نے جواب میں شیطان سے کہا کہ سجدہ کرنا صرف خداوند اپنے خدا کو ربا ہے ہماری زندگی میں جتنی مرضی مشکلات آ جائیں ہمیں اپنے خداوند خدا کے سامنے جھکنا چاہئے اور صرف اس سے مدد مانگنی چاہئے کیونکہ وہ ہی ہمیں حترہ کی مشکلات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے کلام پاک میں آگے پڑھتے ہیں کہ شیطان یسو کو حیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے کہنے لگا کہ اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں یسو نے جواب میں کہا کہ تُو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر اس طرح جب ہم خداوند پر سو فیصد ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہی ہمیں ہر چیز مہیا کرنے والا اور ہمیں ہر دکھ اور مسیبت سے نکالنے والا ہے تو وہ ہمارے ایمان کو دیکھ کر ہمیں ہر طرح کے مسائل سے رہائی بخشتا ہے اور ہماری حفاظت کے لئے اپنے فرشتوں کو تائنات کرتا ہے تاکہ وہ خیمہ ذن ہو کر ہماری حفاظت کریں جیسا یسو شیطان کی آزمائش میں پورا اترا اور شیطان اس سے دور ہو گیا کلام پاک میں مرکوم ہے کہ اگر تم خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے شیطان کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے دور بھاگ جائے گا کیونکہ فتح اس کی اور اس کے لوگوں کی ہے خداوند خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے آمین